موسیقی نمشکار دوستو آج میں آپ کو اوریو والی آئسکرم بنانا بتاؤں گا سب سے پہلے میں نے بارہ لیٹر دودھ لیا ہے فل فیٹ والا جیسے آپ دیکھی سکتے ہیں اس کو میں کٹ کے ایک برطن کے اندر میں ڈال رہا ہوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے سکم ملک پاوڈر لیا ہے سوخہ دودھ جسے کہتے ہیں ایس ایم پی بھی جسے کہتے ہیں یہ ڈال رہا ہوں آٹھ سو گرام بارہ لیٹر کے لیے آٹھ سو گرام سکم ملک پاوڈر پھر اس کے بعد میں نے سو گرام جی ایم ایس لیا ہے یہ جی ایم ایس ہے یہ سو گرام لیا ہے میں نے بارہ لیٹر کے لیے سو گرام جی ایم ایس اور سب کچھ روم ٹپریچر والے دودھ کے اندر ہی ہم ڈال رہے ہیں ابھی ہم نے گیس کو اون نہیں کیا ہے اب دیکھ لو میں گیس کو اون کرنے جا رہا ہوں آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں جی ایم ایس اور اس کی ملک کو گرم دودھ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کبھی بھی اور یہ دیکھ لو اب اس کے بعد ہم ملائیں گے یہ جو جتنے بھی لمس دیکھ رہے ہو یہ اپنے آپ ہی مل جائیں گے اور یہ دیکھ لو یہ ہے آئس کین سٹیبلائزر اس کمپنی کا یوز کرتا ہوں یہ دکھا کے یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اور یہ کتنا بارہ لیٹر کے لیے ساٹھ گرام پار لیٹر پانچ گرام اور دو کلو چار سو گرام یہ چینی لی ہے چینی اور آئس کین سٹیبلائزر کو آپ اس میں مکس کر کے ڈالیں گے گرم دودھ کے اندر تھنڈے دودھ کے اندر نہیں جائے گا چاہے گوار گم ہو چاہے سی ایم سی ہو زین تھن گم کو بلینڈ کیا جاتا ہے وہ چینی کے اندر ملتی نہیں ہے باقی سب چیزوں کو ہم چینی میں ملا کے گرم دودھ کے اندر ہی ڈالیں گے دودھ کا ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے گرم دودھ کا سار سے اوپر ہونا چاہیے پین سار سے ستر ڈگری ہونا چاہیے اس سمیں آپ جب بھی گوار گم یا سی ایم سی یا آئسکرم سٹیبلیزر چینی میں ملا کر ڈالو گے تب وہ اس میں لمس نہیں آئیں گے کسی بھی طرح کی کوئی بھی گاٹ نہیں بنے گی ایک دم آرام سے مل جائے گا سارا کا سارا اب ہم دودھ کو گرم کریں گے پورا اور گرم کریں گے اب کتنا گرم کریں گے اسی ڈگری تک اب ہمارا دودھ اسی ڈگری تک گرم ہو گیا اب ہم گیس کو کر دیں گے بند اگر کسی نے بوائل دینا ہے فل بوائل بھی دے سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ دیکھ لو اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے دودھ کو چھانیں گے چھانیں گے کیوں کیونکہ ہم نے بلینڈ کرنا ہے دودھ کو یہ دیکھ لو آپ اب ہم دودھ کو چھاننے لگے ہیں سارا کا سارا دودھ ہم چھان لیں گے ایسے ہی باریک والی چھننی لی ہے ایک دم بلکل باریک چھے دھوالی اور یہ دیکھ لو اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے پانچ منٹ تک گھڑی کا ٹائم دیکھ لیں گے پانچ منٹ بہت ہوتے ہیں بلینڈ کے لیے پھر اس سے کیا ہوگا بلینڈ سے اس کا دودھ کا ٹیکشور ایمپروو ہوگا ملائیدار آئیس کریم بنے گی ایک دم بڑی آئیس کریم بنے گی جیسے ہم ہومولائز کرتے ہیں یہ اسی کا چھوٹا سا ورزن ہے اس کو ہم بلینڈ نہیں کریں گے تو اتنی سمودھ ٹیکشور نہیں آئے گا اب کیا کریں گے دودھ کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں گے اب ہم اوریو کے پیکٹ کاٹیں گے یہ ہم نے تیس پیکٹ لیا ہے بارہ دودھ بارہ لیٹر دودھ کے لیے تیس پیکٹ اور اس کو ہم کاٹ کے اس کی جو کریم ہے وہ کیا کریں گے کہ اسی گرم دودھ کے اندر جو چھانا اور بلینڈ کیا نا جس دودھ کو ہم نے بلینڈ کیا ہے اسی کی اندر یہ بسکٹ کی کریم کو ہم ڈال دیں گے وہ اسی کے اندر ہی ملائیٹ ہو جائے گی فیکنے کی کوئی جرور نہیں ہم یوز کر لیں گے اور یہ باقی بسکٹ کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں توڑ لیں گے اور ٹوٹی فروٹی چہری جزنا چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر دیں گے بلکل باریک نہیں کریں گے تھوڑے موٹے ہی رکھیں گے پھر کیا کریں گے دودھ کو ہم تھنڈا کریں گے ہمارا دودھ ہو گیا تھنڈا اب ہم کیا کریں گے بیچ فریزر کے اندر ڈالیں گے دو لٹر دودھ کو اپنے بیچ فریزر کے اندر ڈالیں گے اس سمیں یہ بلکل دودھ تھنڈا ہے اور اس کا ٹیکشر دے لو اگدم صحیح ہے یہ نہیں کہ بلکل گاڑا ہے صحیح ہے جیادہ گاڑے سے آئسکریم کا لینہ دینا نہیں ہے کچھ بھی جیادہ گاڑا جیادہ پتلے سے آئسکریم کا لینہ دینے نہیں ہے بس اس کے اندر جو انگریڈینس ڈالیں وہ پروپر ماترہ میں ڈالیں بس اسی سے لینہ دینا ہے بس اس کے بعد دودھ کڑا ہو یا پتلا ہو اس سے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں اب ہم کیا کریں گے بیٹنگ اب یہ کریمی ونیلہ ایسنس ڈالیں گے یہ والا جو میں پہلے یوز کرتا تھا اس سے یہ بڑیا مجھے لگایا ہے تب بھی میں یہ والا یوز کر رہا ہوں پہلے میں کسی اور کمپنی کا یوز کرتا تھا جو میرے پرانے فولورز ہے اسے سب پتا ہے کہ پہلے کونسا یوز کرتا تھا یہ دیکھ لو اب ہمارا دودھ دیکھو فول کر اوپر تک آ گیا اور یہ گاڑا بھی ہو گیا اب ہم دیکھو اوریو کے بسکٹ جو توڑے ہیں وہ ایک اکر کے ایسے بھر لیں گے گلاس کے اندر ہم ڈالتے جائیں گے اسکرم کے ساتھ اوپر سے ڈالتے جائیں گے اور زیادہ ڈالیں گے کیونے زیادہ جو ڈالیں گے اس لئے ڈالیں گے کی تاکہ جب کریم اور یہ بسکٹ موں میں آتے ہیں تو آسکرم کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر اکیلے ونیلا کا ٹیسٹ آئے گا نہیں تو اگر بسکٹ موں میں نہیں آئیں گے اور یو گلے تو کیا ہوگا کھلی ونیلا کا ٹیسٹ آئے گا ونیلا کا یہ نہیں کہہ ونیلا کا ٹیسٹ بیکار ہے ونیلا کا ٹیسٹ بھی بہت عصم ہے بہت ہی شاندار آیا ہوا ہے اس آسکرم میں یونکہ ہم نے پروپر دھنگ سے پوری ماترہ میں ہر چیز ڈالی ہے اور اس کا اوورن جیادہ نہیں کیا زیادہ اوورن سے بھی آسکرم کا ٹیسٹ بیکار ہو جاتا ہے اوورن کتنا رکھنا چاہیے اوورن رکھنا چاہیے ہنڈرہ پرسنٹ ہنڈرہ پرسنٹ کس کو کہتے ہیں کہ ڈبل آسکرم ہو جائے بس ایک لیٹر سے دو لیٹر آسکرم ہو جائے اس کا ٹیکچر اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین ہوتا ہے اگر اس کے بعد جتنا مرجی فلالو اور اس کے بعد کیا ٹیسٹ کم ہوتا جائے گا اس کا ٹیکچر بھی ڈاؤن ہوتا جائے گا آسکرم کا جتنا مرجی فلالو چاہے مجھے آپ بولو گے نا کہ ایک لیٹر سے پانچ لیٹر آسکرم نکال دو وہ بھی نکال کے بتا دوں گا آپ کو پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے ٹیکچر بھی بیکار اتنا ڈاؤن ہوگا امپروو نہیں ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی آسکرم کا اتنا بڑیہ نہیں آتا جتنا کم آور رہن اتنا ہی آسکرم کا ٹیکچر اور ٹیسٹ ایک دم بہترین کہ لا جواب آئے گا کھانے والے کو تو پوچھو ہی نام جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں چاہے کوئی بھی برینڈ ہو آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں کوئی بھی برینڈ اٹھا کے دیکھ لو ایک لیٹر آسکرم کا گیٹ پانچ سو پچیس گرام دے گی کہ اس نے کھالی اوگرن ہنڈر پرسنٹ ہی کیا ہے آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے تو آپ میری بات سمجھ ہی یہ ہوگے اب یہ دیکھ لو ایسا ہی میں ساری کی ساری گلاس بھر کے اس کو ڈی فریزر کے ساتھ میں رکھی جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب یہ دیکھ لو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ اس کا ٹیسٹ دیکھو کیسا ہوگا یہ دو دن کے بعد پوری جمعنے کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو یہ نہیں کہ میں صبح بھری اور شام کمہ دکھانے چل پڑا آپ کو پورے پروپر جمعہ کا فیلم میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ کیسا ہوتا ہے ٹیسٹ اور کیسا ہوتا ہے ٹیکچر مجھے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں کبھی یہ چیز بناو کبھی وہ چیز بناو آپ صبر رکھو ہر چیز کو بنایا جائے گا دھیرے دھیرے کر کے بنا جائے گا ایک باری نہیں بنایا جائے گا سب کی فرمایشیں پوری ہوں گی دھیرے دھیرے کر کے ہوں گی ایک باری میں نہیں ہونے لگی اور گھر کے لیے جو بہت سارے لوگ بولتے ہیں گھر کے لیے بناو گھر کے لیے اس لیے نہیں بنا رہے کہ اس سمیں ہومنیٹی بہت زیادہ ہے موکچر والا موسم ہے اس میں گرمیش بہت زیادہ ہوتی ہے ویسے تو پنکے کے ہواں تھنڈی ہوتی پر اندر بہت گرمیش ہوتی ہے موسم کے اندر اس میں کرسٹل بہت زیادہ آتے ہیں ہم خود دھیان سے آسکرم بنا رہے ہیں اس موسم میں بہت زیادہ کرسٹل بنتے ہیں چاہے ہومولائزر ہونے کے باوجود بھی اگر دھیان سے نہ بناوگے بہت سارے کرسٹل بن جاتے ہیں اس لئے اگر کرسٹل کو روکنا ہے اس سمیں اگر ہوم میڈ بنانے کے لئے تو اس کے اندر لیکویڈ گلکوز اور مارٹوز کا یوز ہوگا جرور ہوگا اور وہ بھی جیدہ کونٹیٹی میں مارٹوز کیا ہے مارٹوز لیکویڈ گلکوز کا ہی بھائی ہے سمیں لوگ لیکویڈ گلکوز لیکویڈ ہے مارٹوز سکھا ہوا ہے کام دونوں کے سیم ہی ہیں اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو ہوم میڈ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم آپ کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی